اسلام علیکم ویوز اور اس عمل کی زکاة نہ ہو اور وہ چند دن کا چند ٹائم کا عمل ہو تو بلکل آج آپ بھائیوں کی وہ خواہش پوری ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو ایک ایسا تعویز بنا کر دکھاؤں گا اور اس عمل کا سارا تحقہ کار بتاؤں گا جس کو آپ بینہ زکاة کے کر سکتے ہیں اگر آپ بھائی اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ چند سیکنڈ میں مل جائے گا فوراں جو ہی آپ بھائی اس تعویز کو جلائیں گے میرے طریقہ کار کی مدد سے اس تعویز کے خانوں کو پر کریں گے جیسے میں بتاؤں گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بھائیوں کو اس عمل میں کامیابی نہ ملیں اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ اشیاء کی آپ بھائیوں کو ضرورت ہوگی جو کہ آپ بھائیوں کو ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہی ہیں ایک فٹا اور دوسرا سفید کورا کا حغز جس پر کوئی بھی لکی نہ ہو نہ ہی آگے اور نہ ہی پیچھے اور ایک بلیک پینسل بلیک پوینٹر ہو مارکر ہو پین ہو جو کہ کالا لکھتی ہو تو وہ اس عمل میں استعمال ہوں گے اور آگ لگانے والا آلہ چاہے آپ ماماچس کی تیلی سے لگا لیں لائٹر سے لگا لیں جو آپ بھائیوں کو آسانی لگتا ہے آپ بھائی وہ چیزیں اس عمل میں استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے آپ بھائیوں کو پہلے تعویز لکھ کر دکھاتے ہیں کہ اس تعویز کو لکھنا کیسے ہیں جو یہ کاغذ ہے اس کے عید گرد آپ بھائیوں نے سب سے پہلے لائنیں لگا کر اس کو مربع نمہ شکل میں تبدیل کر لینا ہے جب آپ بھائی اس کو مربع نمہ شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں تو اس کے بارہ کھانے آپ بھائیوں نے بنا لینی ہے جب بلکل اسی طریقے سے آپ بھائی اس تعویز کے بارہ کھانے بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد عدال لکھنے ہیں جیسے میں نے پہلا عدال لکھا ویسے پہلا لکھنے دوسرا تیسرا جیسے میں لکھتا جاؤں بلکل ویسے آپ بھائیوں نے یہ خانے پور کرنے ہیں پہلے خانے میں آپ بھائیوں نے یہ عدال لکھنا ہے سکس مطلب چھیں دوسرا عدال یہاں پہ لکھنا ہے چار پھر تیسرا ادھر اور تین ہی لکھنا ہے عدال اس عدال کو آپ عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں یا ریاضی میں بھی لکھ سکتے ہیں پھر یہ والا کھانا پور کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ والا اس میں پانچ لکھنا ہے پھر یہ والا کھانا پور کرنا ہے اور پھر یہ والا ادھر بھی لکھنا ہے سات ادھر بھی سات اور ادھر بھی سات پھر چار کے نیچے والا کھانا پور کرنا ہے ادھر لکھنا ہے دو اور ادھر لکھنا ہے ایک چھے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے یہ تمام خانے پور کر لینے ہیں اس کے بعد آپ بھائیوں نے اس تعویز کو درمیان سے فولڈ کر لینے ہیں دو حصوں میں ایسے لگنا چاہیے کہ یہ تقسیم ہو جکا ہے یہ دیکھیں الٹا کر لینے ہیں ادھر اپنا نام لکھنے ہیں جدھر ایک لکھا ہوا ہے مطلب کہ جو طالب ہے وہ اپنا ادھر نام لکھیں ایک والے خانے میں پیچھے اور جو مطلوب ہے جس کا نام آپ بھائی جس کے لیے یہ عمل کریں وہ چھے کے جہاں پر لکھیں لڑکا ہے یا لڑکی وہ ادھر اپنا نام لکھیں جیسے میں لکھتا ہوں کاشف لڑکا ہے وہ لڑکی ہے سنا یہ دو نام آپ بھائیوں نے لکھ لینے ہیں اگر آپ بھائیوں کو ناموں کے عداد نکالنے آتے ہیں تو آپ بھائی اپنا نام اور اپنی محبوبہ کا نام عداد میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر عداد نکالنے نہیں آتے جو نام ہے وہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ہنڈی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ جو عداد ہیں وہ بھی چاہیں جس مرضی لینگویج میں لکھ لیں عربی میں لکھیں اردو میں لکھیں جو آپ بھائیوں کو دل چاہتا ہے لیکن عداد جو ہے وہ یہی ہو اور جو خانے میں نے پور کی ہیں وہ سیم خانے پور کرنے ہیں جب بلکل اسی طریقے سے آپ بھائی اس تعویز کو لکھ لیتے ہیں تو اس کو جلانا کیسے ہے بائیں ہاتھ کی مدد سے آپ بھائیوں نے ایک والے خانے پر انگوٹھا رکھ لینا ہے اور جو آپ کا سجا بازو ہے مطلب کہ دائیں بازو ہے اس کی مدد سے اس تعویز کو جلانا ہے جلا کر آپ بھائیوں کو میں دکھاتا ہوں ایسے آپ بھائیوں نے اس کو جلانا شروع کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے جلاتے چاہیں جو ہی یہ تعویز جل جائے گا جس کے لیے آپ بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہوگا اس کا جو دل ہے وہ جل جائے گا فوراں اس کے دل کے اندر آپ بھائیوں کی محبت کی آگ لگ جائے گی جی بلکل ایسے ہی عمل کرنا جو راخ بچے گی اس کو پانی میں بہا دیں یا کسی بھی جگہ پر دفن کر دیں مٹی میں تو عمل ہو جائے گا کمپلیٹ اگر آپ بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی تو ملتے ہیں دوستو اعلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ